مرتبہ آپ خود پڑھ لیجئے یا اپنے گھر میں اسے چلا دیجئے سن لیجئے تو انشاءاللہ الجلیر اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ ہر طرح کے آسیب جنات جادو صفلی کالا علم نظرِ بد اور اس طرح کے تمام معاملات سے چھٹکارہ مل جائے گا تو اگر حضب الباہر شریف کو وظیفہ بنا لیا جائے تو انشاءاللہ کثیر فوائد حاصل ہوں گے اس دعا سے پہلے تین مرتبہ درد پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد بھی تین مرتبہ درد پاک پڑھ لیجئے توجہ کے ساتھ یہ دعا سماعت کریں آنکھیں بند کر کے کریں گے تو زیادہ فوائد ملیں گے یا اللہ یا علی جو یا عظیم یا حلیم یا علیم انت غبی و علم کا حضب فنعمل رب ربی ونعمل حضب حضب تانسر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسأل کلعیسمتا في الحركات والسكنات والکلمات والإغادات والخطوات من الشکوک والزنون والأوهام الساتعة للقلوب عن مطالعة الغیوب فقد ابت لي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذین في قلوبهم مرد ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسا وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطین والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرین وافتح لنا فإنك خير الفاتحین وارحمنا فإنك خير الراحمین وارزقنا فإنك خير الرازقین واهدنا ونجنا من القوم الظالمین وهبلنا رحم طيبدا كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافذ في الدين والدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافذ في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المديج ولا المديج إلينا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصغاط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا المديج ولا يرجعون يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنزر قوم ما انزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالا فهي إلى لذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيدهم سدا ومن خلفهم سدا فاقشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمان تواسين تواسين ميم حميم عين سين قاف مرض البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حامیم 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 حم الامر وجاء النصرف علينا لا ينصرون حامیم تنزیر الكتاب من اللہ العزیز العليم غافر الزنب وقابل التوب شدید انقابل التول لا الہ الا هو الیه المصیر بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کافها یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فساکفی کهم اللہ وهو السمیع العليم سطر العرش مسبول علينا وعین اللہ نازرت إلينا بحول اللہ لا يقدر علينا واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ان وليه اللہ الذین اززر الكتاب وهو يتولى الصالحین حسبي اللہ لا الہ الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم بسم اللہ الذي لا يدر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السمیع العليم وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِجِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمٍ یہاں پر یہ دعا الحمدلللہ مکمل ہوئی اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ دعا ہے حضب الباہر باہر کہا جاتا ہے سمندر کو کہ اگر طوفان میں بھی بندہ پھس جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالی اسے اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا گویا کہ یہ وہ دعا ہے یا آپ پڑھ لیجیے یا آپ سن لیجیے اس طرح پوری یہ ایک کمپلیٹ دعا ہے اور ہر طرح کہ اس کے اندر جادو کی بھی کارٹ ہے کالے علم کی بھی کارٹ ہے سفلی کی بھی کارٹ ہے نظرِ بد کی بھی کارٹ ہے اس کے علاوہ معاملات بعض اوقات روک دیے جاتے ہیں یا روک جاتے ہیں ان کی بھی ان کا بھی حل ہے یعنی ہر مشکل مسئلہ جو ہے اس کا حل اس دعا میں موجود ہے تو دن میں ایک مرتبہ اگر گھر میں یہ دعا چلا سکیں صبح کے ٹائم تو یہ دعا چلا دیجئے تو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی بیٹھ کر آپ یہ دعا سن سکیں تو سن لیجئے اگر آپ کو یہ دعا مل جائے تو انشاءاللہ میں یہ ان رائٹنگ دے دوں گا آپ کے پیج پر یا کنزل اسلام انٹرنیشنل کا جو پیج ہے اس پر یہ دعا اپلوڈ کر دی جائے گی تو وہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیجئے اور روزانہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ العزی آپ دیکھیں گے کہ ساری زندگی بلکہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کی برکت نہ صرف پڑھنے والے کو ملتی ہے بلکہ اس کے آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے